بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الجمع بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کر جو بہد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے میں سورہ الجمع پڑھنا شروع کرتا ہوں آسمانوں اور زمین کی موجودات اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں جو بہت بڑا حاکم کامل طور پر پاک سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین وہی ہے جس نے عربوں میں انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے وہی انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے ورنہ وہ اس رسول کی بیست سے پہلے اللہ سے قطع تعلق کر دینے والی گمراہی میں مبتلا تھے وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وہو العزیز الحکیم ان صحابہ رسول کے علاوہ کچھ اور لوگوں میں بھی وہ اس رسول کو بھیجے گا جو ابھی ان صحابہ میں شامل نہیں ہوئے اور وہ سب پر غالب ہے بڑی حکمت والا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ یہ اللہ کا فضل ہے وہ اسے یہ فضل دیتا ہے جو اسے لینا چاہتا ہے اللہ بڑے فضل کا مالک ہے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ان لوگوں کی حالت جن پر تورات کے احکام کی بجا آوری کا بوچھ ڈالا گیا تھا پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا گدھے کی حالت جیسی ہے جو کتابیں اٹھاتا تو ہے مگر انہیں سمجھتا نہیں اور نہ ان سے فائدہ ہی اٹھا سکتا ہے جو لوگ اللہ کیا کام کو جھٹلاتے ہیں ان کی حالت کیا ہی بری ہے اللہ ظالم لوگوں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھایا کرتا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا اِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتِ اِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتَ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی ہوئے ہو اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے چہتے ہو تو اگر تم اپنے اس دعویٰ میں راستباز ہو تو محمد رسول اللہ سے وہ باہلا کر کے موت کی تمنا کرو وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے یعنی ان کے برے آمال اس کی وجہ سے وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اللہ ظالموں سے پوری طرح آگاہ ہے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہارے سامنے بھر طور آنے والی ہے پھر تم غیب اور ظاہر کے جاننے والے خدا برتر کی طرف لٹائے جاؤگے اور وہ تمہیں تمہارے آمال سے آگاہ کرے گا يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آزان دی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی نماز جمعہ کی طرف لپکو اور ہر طرح کا کاروبار چھوڑ دو اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کاروبار میں لگ جاؤ اور قسرت سے اللہ کی یاد کرتے رہو تاکہ تم با مراد ہو جاؤ وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَحْوَنٍ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةً وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ جب بعض نادان تجارت یا کھیل تماشا کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف لپک جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں کہہ دیجئے جو سوابِ عبادت اللہ کے ہاں ہے وہ کھیل تماشا اور کاروبارِ تجارت سے بہتر ہے اور سب رزق دینے والوں میں سے اللہ بہتر رزق دینے والا ہے